آپ کی نیت سے اپنے اہل و یال پر خرچ کرنا سکتا ہے رزق حلال کما کے آتے ہیں سارا دن بھوک میں جان اتھیلی بھی رکھی ہوئی ہے اور آ کے بچوں کی تعلیم پیسہ خرچہ بھیل کھانے دا راشن پورا کر دیا کر دیا آپ حلال دے ویچ یہ صدقہ ہے اس پہ بھی اللہ آپ کو جو عجر دے گا صحابی اس کے ساتھ ایک واقعہ میں ریلیٹ کرو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تو ایک صحابی نے ایسے نا ان کے اوپر تھوڑا سا تنزیہ انداز میں بات کی یا رسول اللہ اس کو تو ہر وقت روزی روٹی کی پڑی رہتی ہے کہ اس کو اور کوئی کام نہیں ہے تو آپ نے فرمایا ایسا مت دو اگر یہ روزی کی تلاش میں اس لیے ہی جا رہا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو اپنے بوڑے والدین کو اور اپنے آپ کو دست سوال دراز کرنے سے بچا سکے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے یہ جہاد میں یہ اللہ کی راہ میں تو یہ ہے ہمارے دین ہمارے دین نے تو ہمارے لیے کوئی مشکل چھوڑی لی ہے دین کو تو بڑی آسانی ہے آپ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے نیت یہی ہے نا کہ رزق حلال کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے بیوی بچوں کو اس قابل رکھنا ہے اللہ کی مدد سے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھلائیں وہ اپنا سر اٹھا کے جئیں یہ صدقہ کر رہے ہیں آپ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث کا مفہوم بیان کروں اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کروں اس کے بعد اچھی بات مو سے نکالنا بھی صدقہ ہے کوئی کسی کو آپ نے خیر کی بات کر دی جاتے ہوئے مشورہ دے دیا وہ صدقہ ہے پھر بھٹک جانے والوں کو راستہ دکھانا صدقہ ہے اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث شریف میں آپ کو اٹیج کر کے بتاؤں کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آگے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یار فلان جگہ بھائی جان میں نے جانا تھا مجھے راستے کا پتہ نہیں چلتا آپ ایسے کہیں یار آپ ایسے چلے جائیں ایسے چلے جائیں آگے رائٹ چلے جائیں رائٹ سے تھوڑا دوسری گلی میں رائٹ پھر رائٹ ہو جائیں پھلان جگہ آپ پہنچیں جو انگلی یہ ہاتھ کی اس بندے کی رہنمائی کے لیے اٹھی ہے انہا وہ اتنی پسند ہے کہ اللہ کو جہنم کی آب اس پر حرام کر دی یہ حدیث کا مفہوم ہے تو یہ تو انگلی کی بات ہے آپ تو خود تو چلے جاتے ہیں باہتا چلے جاتے ہیں کیا نہیں چلے آؤ یار بابا جی میں تو انہوں چھٹ گیا نہ آئے دو قدمہ دیئے تو انہوں سمجھ نہیں آئے گی تو انہوں پتہ نہیں لگ چھٹ ڈان دے انہوں تو جیڑی انگلی تھی جہنم دی آگ حرام ہے جیڑا بندہ خود دور پہ ہے الحمدللہ انہوں دے بستے انشاءاللہ اللہ تعالی جہنم دی آگ حرام ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی یہ بھی اس نظریہ سے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں کسی آدمی کے لیے ایک قدم چلوں مجھے یہ زیادہ عزیز ہے کہ بجائے اس کے کہ میں مسجد نبی میں اعتقاف ہو گئے تو آپ جب چلتے ہیں کسی آدمی دل میں یہ رکھا کریں یا اللہ میں تیرے قربہ جل رہا ہوں میں کسی افسر قربہ ہوں کیونکہ افسر بھی مخلوق ہے بھائی جی اللہ نے جڑا دیونہ ہو اللہ بڑھا چڑھا کے دیں گے ایک قدم قدم پہ آپ کو دیں گے افسر کتنا دے دے گا زیادہ انکریمنٹ دے دے گا کر لے گا لیکن جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ افسر کو بھی اللہ دے رہے ہیں آپ کو بھی اللہ دے گا